دوستو اگر آپ اپنی اپنے گھر میں کسی کی شادی کے لیے پریشان ہیں آپ کے گھر میں رشتے نہیں آ رہے ہیں جہاں بھی رشتے کی بات ہوتی ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھتی ہمارا بتایا ہوا یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مایوس نہیں ہوگے سو موار کو عشاء کی نماز کے بعد نئے سیرے سے اور ایکانت میں بیٹھ کر شادی کی دعا قبولیت کی ارادت سے ایک سلام کے ساتھ چار رقات نماز پڑے اس طرح سے پڑے سب سے پہلے نیت کرے نیت کی میں نے چار رقات نماز نفل نکاح کے ارادے سے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد میں اپنے ہاتھ کانتوں کوٹا کر بان لے سنہ پڑے یعنی کہ سبحانہ پڑے عوض باللہ بسم اللہ پڑے اور سورہ فاتحہ ایک مردبہ پڑے اور اس کے بعد میں سورہ اخلاص دس مردبہ پڑے پہلی رقات کے رقو اور سجد عام نماز کی طرح ہی کرے اور اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رقات کے لیے کھڑے ہو جائے دوسری رقات میں سورہ فاتحہ ایک مردبہ پڑے اور اس کے بعد میں سورہ اخلاص دس مردبہ پڑے اور دوسری رقات کے بھی رقو اور سجد مقمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائے قائدے میں اتیاد پڑے اور اللہ اکبر کے ساتھ تیسری رقات کے لیے کھڑے ہو جائے تیسری رکعت میں سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اور سور اخلاص تیس مرتبہ پڑھیں تیسری رکعت کے رکو اور سجدے مقمل کر کے اللہ اکبر کے ساتھ چوتی رکعت کے لئے خڑے ہو جائے چوتی رکعت میں سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اور سور اخلاص چالیس مرتبہ پڑھیں اس کے بعد میں چوتی رکعت کے رکو اور سجدے مقمل کر کے قائدے میں بیٹ جائیں قائدے میں اتیات پڑھیں درودی ابراہیمی پڑھیں اور دعائے معاشورہ پڑھ کر سلام پیر کر اپنی نماز مقمل کر لے سلام کہنے کے بعد کسی سے بات نہ کرے اور پورے مند سے یہ پڑھے سورہ فاتحہ پچھتر مرتبہ پڑھے استغفار پچھتر مرتبہ پڑھے درود شریف پچھتر مرتبہ پڑھے پھر شادی کے لئے دعا کرے اگر دعا قبول نہ ہو تو سوموار کو پھر سے یہ عمل دوہر آئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ مایوس نہیں ہوگے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے پوری کرے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں کب قبول ہو جائے